بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے دا رسپیریٹری پیگمنٹس ان دا بلڈ انسان کے جسم میں جو بلڈ موجود ہے اس کے اندر کئی رسپیریٹری پیگمنٹس پائے جاتے ہیں صرف بلڈ کے اندر ہی نہیں بلکہ مسکلر سسٹم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں یہ اکسیجن کو کیری کرتے ہیں ایک پارٹ سے دوسری پارٹ کی طرف اس کا ایمانٹ زیادہ ہے یا کم ہے یہ تو آج کی ٹاپک میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو چلو پڑھتے ہیں ٹاپک کو رسپیریٹری پیگمنٹس they are two different pigments that carry out oxygen transport in the blood so these are mostly in the form of ہیموگلوبین and مایوگلوبین یعنی انسان کے جسم کے اندر جو رسپیریٹری پیگمنٹس پائے جاتے ہیں especially in the blood of mammals تو کون کون سے ہے ایک ہیموگلوبین ہوتا ہے جبکہ دوسرا مایوگلوبین ہوتا ہے پہنے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیموگلوبین کو پھر ہم ڈسکس کریں گے مایوگلوبین کو ہیموگلوبین کیا ہے ہیموگلوبین کو basically ایک سیمبل سے ڈینوڈ کیا جاتا ہے جو کہ capital H and small b ہیموگلوبین ہے it is a globular protein in the RBCs that make about 96% of the RBCs of all vertebrates یہ globular proteins ہیں پانی کے اندر یہ dissolve ہو سکتے ہیں اور یہ RBCs کے اندر پا جاتے ہیں تقریباً RBC کا جو structure ہے وہ globular ہے rounded structure ہے اس کے اندر تقریباً یہ red color دیتا ہے اور اس کو تقریباً 96% of the RBCs یہ basically ہیموگلوبین پر مشتمل ہوتے ہیں اس کا structure اگر دیکھ لیں تو یہاں پر میں نے structure بنائے ہوا ہے اس کے structure میں تقریباً ہم کہتے ہیں کہ it has the four dimensional structure یعنی the quaternary structure ہے ہیموگلوبین کا جس کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں ایک یہ والا پارٹ ہے جو مشتمل ہے iron central part iron ہے جس پر plus two یہ charge موجود ہے تو اس قسم کے ہیموگلوبین جس کے اندر plus two پایا جاتا ہے plus two iron پایا جاتا ہے یہ pharaoh ہیموگلوبین کہلاتا ہے اس کے اندر یہاں پر دیکھ لیں one two three اور four یعنی four rings ہے جس میں ایک ایک نائٹروجن موجود ہے تو اس ایک ring کو کہا جاتا ہے the pyrrole ring تو یہاں پر چار pyrrole ring موجود ہے یہاں پر center میں iron موجود ہے جس پر plus two charge ہے انہوں نے اس نائٹروجن کے ساتھ بانڈ کیا ہوا ہوتا ہے پھر یہاں پر یہ دو pyrrole rings اس جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ پلے ہوئے جس کے ساتھ کئی carbon chains پائے جاتے ہیں تو یہ جو پورا structure انہوں نے بنائے ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے the non protein part of the hemoglobin اور اسی کو کہا جاتا ہے the heme part basically یہ heme part ہے the non protein part ہے اس لیے یہ چار pyrrole rings پر مشتمل ہے جس میں center iron اور پورپائرین head اس میں پائے جاتا ہے اسی طرح یہ ہے the heme part of the hemoglobin یعنی non protein part جبکہ اس کے بعد ہے the globin part basically the epoprotein part یا generally protein part کہلاتا ہے اور یہی hemoglobin کا actual point ہے جہاں پر اس کے number of amino acid تقریبا 570 4 یعنی 544 amino acid سے بنا ہوا یہ globin part ہے اب یہاں پر بھی اس کے کچھ molecules attach ہوتے ہیں ادھر بھی تو hemoglobin کے جتنے بھی amino acid ہیں یہ کسی بھی part کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کون سے part کے ساتھ جہاں پر یہ pyrrole ring ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا جس طرح میں نے ایک part کو یہاں پر attach ہوا ہے تو it make the long chain for example the 574 amino acid یہ یہاں پر صرف 544 amino acid سارے یہاں پر attach نہیں ہوتے بلکہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں ہو سکتے ہے اگر دیکھا جائے تو 544 amino acid تقریبا 4 poly peptide chains بناتے acid پر مشتمل ہے جبکہ بیٹا chains 146 اور 144 amino acid پر مشتمل ہوتے ہیں یہ rbc کا structure ہے rounded structure اس کے اندر جوہ ایک hemoglobin پا جاتا ہے یہی hemoglobin basically یہ rbc کا تقریبا 96% part ہے اور اس کو red color دیتا ہے جس طرح میں نے diagram میں mention کیا ہوا ہے اگر دیکھا جائے کہ ایک hemoglobin کتنی oxygen کو carry کرتا ہے تو it depends upon the structure of the hemoglobin یعنی one hemoglobin carrying about four oxygen therefore it is a tetrameric hemoglobin it is a tetrameric it has a red color اور اس ہی کہا جاتا ہے the oxygen carrying capacity of the hemoglobin اٹیج ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ tetrameric کہلاتا ہے اور ایک کی جو oxygen carrying capacity ہے وہ بھی اس کی structure پر انحصار کرتی ہے اس طرح اگر اس کا molecular weight دیکھا جائے تو تقریب 64500 daltons پر مشتمل لے یعنی اس کا molecular weight ہے یا basically 64.5 kilo daltons اس کا molecular weight کہلاتا ہے اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں the myoglobin myoglobin کیا چیز ہے myoglobin ہے اس کو mbc denote کیا جاتا ہے اور یہ کہاں پر ہوتا ہے occurrence it has a globular structure یہ بھی hemoglobin کی طرح globular structure میں ہوتے ہیں it is about 5 to 10 percent present in all muscles except smooth muscles اگر دیکھا جائے تو تقریبا تمام cells کے سیٹوپلازم کے اندر یہ تقریبا پانچ سے لے کر یہ 10 پرسن پائے جاتے ہیں لیکن کون سے cells especially the muscles لیکن muscles میں کون کون سے muscles cardiaic muscles اس کے ساتھ سکریٹل muscles اس میں پائے جاتے ہیں جبکہ یہ smooth muscles کے ہاں یہ absent ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں یہاں پر کہتا چھلوں کہ after injury it comes to the blood اگر یہ muscles injured ہو جاتے ہیں کسی accident کی وجہ سے تو یہ میوگلوم بلڈ کا روح کر لیتے ہے اگر اس کا structure دیکھا جائے تو ہیموگلوم کی نسبت اس کا structure یہ ہے 3 dimension structure یا tertiary structure یہ کہلاتا ہے جو کہ ہیموگلوم کی طرح اس کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک میو پارٹ ہے یا فیری ہیم پارٹ کہلاتا ہے یہ چھوٹہ کے ایک پائرول رنگ دوسرا تیسرا چوتہ یہ بھی چار پائرول رنگ سے بنا ہوا ہوتا ہے سینٹر میں اس رنگ بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے فیری ہیم پارٹ یعنی فیری ہیم پارٹ جبکہ یہ پارٹ ہے جو یہاں پر ایک لائن میں میں نے منشن کیا ہوا ہے تو ہیم پارٹ is the non پروٹین پارٹ of the میو گلو بین جبکہ اس کا جو پروٹین پارٹ ہے basically پروٹین پارٹ is the گلو بین پارٹ which is called the اپو پروٹین پارٹ اب دیکھنا ہے کہ یہ اپو پروٹین پارٹ بسکل یہ کیا چیز ہے اپو پروٹین پارٹ جو اس کا ایکٹرل پارٹ ہے اس کو گلو بین کہا جاتا ہے تقریبا 153 ایمانو ایسر پر مشتمل ہوئے اور یہ تین پولی پپٹائیڈ چینز بناتے ہیں جس طرح ہیمو گلو پانسو چورتر میں سے چار پولی پپٹائیڈ چینز بنا جاتا اس لیے اس کا سٹریکچر اس سے کافی سمپل ہے کیوں کہ نمبر آف ایمانو ایسر یہاں پر کافی کم ہے 153 ہے تو صرف تین پولی پپٹائیڈ ریڈ ہوتا ہے جبکہ اس کا مالیکولر ریڈ یہ ہوتا ہے 17000 ڈالٹن یا 17 کے ڈالٹن بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ مائیگلوبن اگر اس کی اکسیجن کیرنگ کیپسٹی دیکھی جائے تو ہیمگلوبن کی نظبت اس کی کیرنگ کیپسٹی اکسیجن کیرنگ کیپسٹی یہ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو کمپوزیشن یا سٹرکچر ہے یہ بدل ہے ہیمگلوبن کی وجہ سے اور ساری آئرن کی وجہ سے اور ہیمگلوبن کی سٹرکچر کی نظبت یہ کافی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر اس کو دیکھ لیں کہ مائیگلوبن کرتا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اکسیجن کا ٹانسپورٹ کرتا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر یہ اکسیجن کا سٹوریج بھی کرتا ہے یہ مسل سیل ہے مسل سیل کے اندر میٹوکانڈیا کے نمبرات یعنی ایک درجن سے لے کر تاوزن تک یہ ہو سکتے ہیں جو مسل کے ایکٹیویٹی پر اب یہ کیا ہے کہ میٹوکانڈیا بہت زیادہ رسپائریشن میں حصہ لیتے ہیں پاور ہاؤس کہلاتے ہیں اور یہ انرجی پروڈکشن سیل کے لئے کرتے ہیں جس کے وجہ سے اب یہ انرجی تب پروڈوس کرے گا جب اس کے ہاں اکسیجن کی وافر مقدار موجود ہو اب اس مسل سیل کے اندر یہ جو میوگلوبین ریٹ کلر میں موجود ہے یہ اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اس میٹوکانڈیا کو تاکہ یہ کرپ سائیکل اور رسپائریٹ الیٹران ٹانسپورٹشن چین کر سکے اور زیادہ انرجی کے پروڈکشن کر سکے اور اسی وجہ سے یہ پاور ہاؤس کہلائے دیل سٹوڈنس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے رسپائریٹ پیگمنٹ پڑھے حالانکہ دیفرنٹ کینٹ آپ رسپائریٹ پیگمنٹ پا جاتے ہیں دیفرنٹ آرگینزم کے اندر جس میں انورٹی بریٹ بھی شامل ہیں تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ہیموگلوبین اور میوگلوبین کو پڑھ لیا اس کا سٹیکچر بھی پڑھ لیا اور اس کے حوالہ سے ہم نے ڈیٹیل پڑھ لیا امید ہے کہ آج کی لیکچر کو آپ بہتر سمجھے ہوں گے تینکیو